چیری نائف وزریعظم کا تین روزہ دورہ پاکستان وزریعظم شہباد شریف سے ملاقات پاکستان اور چین کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یاداشتوں پر دستخط وزریعظم شہباد شریف نے سی پیک مہاہدے پر دس سال قبل نواز شریف اور سی جنگ پنگ نے دستخط کی سی پیک پچیس اور ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری ہوئی ہے سی پیک سے دونوں ممالک میں دوستی کا رشتہ مصبوط ہوا پاکستان سٹاک مارکٹ میں کاروبار کا زبردست آغاز دو سال بعد ہنڈرڈ انڈیکس اٹھالیس ہزار کی سطح حبور کر گیا کاروباری ہفتے کے پہلے روز ہنڈرڈ انڈیکس ایک ہزار اکتالیس پوائنٹ اضافے کے ساتھ اٹھالیس ہزار ایک سو اٹھارہ پوائنٹس پر ٹریڈ ہوا ہے پاکستان کے معاشر اشاری بہتری کی طرف گامزن ہے یقین ہے پاکستانی معیشت بہت جل بہتر ہو جائے گی وفاقی وزیر خسانہ اساق ڈار کا دعویٰ کہتے ہیں نواز شریف نے چینی قیادت سے مل کر صیفیق منصوبہ شروع کیا تھا بینک آف شائنہ پاکستان کے درمیان جاری تعاون مزید اضافہ ہوگا باجور خودکش دھماکے کے مزید تین زخمی دم توڑ گئے جانبہ کفرات کی تعداد چھالیس ہو گئی دھماکے میں نوے سے زائد زخمی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں بیشتر کی حالت تسلی بخش ایک زخمی آئی سی او میں ہے ڈسٹرک پولیس آفیسر نظیر خان کا کہنا ہے باجور دھماکے گواد تین مشکوک افراد کو حراست میں لیا گیا اور وزیر خارجہ بلاول پٹو زرداری کی ابو زہبی میں متحدہ عرب امراد کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید النحان سے ملاقات ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بلاول پٹو زرداری نے شیخ سعید بن زید النحان کے انتقال پر دلی تازیت کا اظہار کیا دونوں مالک کے درمیان دو طرف تعلقات اور خطے میں ہونے والے علاقائی اور عالمی پیشرفت پر تبادہ خیال کیا گیا ہیڈلائنس آپ نے جانی پولیٹن کا گرنگیں باقاعدہ آغاز لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے